سب ہی کو رام رام سناتن دھرم کی جائے تو بھارت جیت گیا بھارت نے انگلینڈ کو ہرا دیا دو ہزار انیس کا وہ بدلہ لیا اور شکھر دون کہہ رہے تھے آج ایک ٹویٹ کر کے آج دگنا لگان وصولیں گے تو آئے بھارت نے دگنا لگان وصول لیا انگلینڈ سے میں مبارک بات دوں گا سب ہی بھارتیوں کو آج چھٹا میچ انڈیا نے لگاتار ورلڈ کپ کا جیت لیا ہے بہت بہت شب کامنا ہے اور شب کامناوں کا حق دار ہے بھارتی کرکٹ ٹیم روحش شرمہ جی ویرات کوہلی ساتھ میں محمد شیمی اور آج جتنے بھی لوگ جنہوں نے آج اچھا اپنا کرتب دکھائے بالنگ میں میں بومرہ کی بات کر رہا ہوں ابھی لاسٹ بھی بومرہ نے وکٹ لی بومرہ نے تین وکٹیں لی محمد شیراج کو اس بار وکٹ نہیں ملی لیکن محمد شیراج کو چھے اووروں میں صرف تیتیس رن پڑا محمد شیمی نے چار وکٹیں لی بہت ہی زبردست پاری سات اووروں میں صرف بائیس رن اور کلدیپ یادف نے آٹھ اووروں میں چوبیس رن پڑا دو وکٹیں لی انہوں نے اور جٹے جا کو ایک وکٹ ملی سات اووروں میں صرف سولہ رن بھارت نے سو رنوں سے آج جیت حاصل کی ہے انگلینڈ کے خلاف اور آج ورلڈ کپ کی شرنکلا میں نمبر ون ہو گیا ہے ہمارا بھارت ٹیم بھارتیے ٹیم کی جے ہو آج وہ لوگ پتہ نہیں کس کس بل میں گز جائیں گے جو پاکستان کے گنگان کرتے ہیں پاکستان کے لیے خبریں بولتے ہیں آج وہ پتہ نہیں کس بل میں گز گئے ہوں گے کیونکہ بھارت کے لیے ان کے مو سے ایک شبد نہیں نکلے گا آپ جانتے ہو میں کن کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ ہماری جمہو کی دھرتی پر رہتے ہیں جمہو کا نمک کھاتے ہیں اور گنگان کرتے ہیں اس پاکستان کا آج وہ کسی بل میں گز گئے ہوں گے کیونکہ بھارت کی جیت پہ ان کے مو سے ایک شبد نہیں نکلتا ایک شبد ان کے مو سے نہیں نکلتا ایسے لوگوں کو تو دوب کے مر جانا چاہیے جو بھارت کا رہتے ہیں بھارت میں جو ہے اپنی نیوزیں چلاتے ہیں بھارت کے لوگوں سے ویوز کھاتے ہیں بھارت کے لوگوں سے ویوز کھا کر پیسے کماتے ہیں فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر لیکن جب بھارت جیتا ہے تو ان کے موں میں جو ہے دھیں جم جاتا ہے ایسے لوگ کو تو دوب کے چلو بھر پانی میں مر جانا چاہیے کیونکہ یہ لوگ ہمارے بھارت کا کھاتے ہیں لیکن گنگان کرتے ہیں پاکستانیوں کا آج ان کی بات نہیں کروں گا لیکن ان کو یہ بات جتلانا بھی ضروری ہے کیونکہ جو ہمارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے سپورٹر ہیں بھارت کے سپورٹر نہیں ہیں اور آج جب بھارت جیتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بلو میں گسے ہوں گے میں مبارک بات دوں گا بھارت کے ریکٹیم کو ایک بار پھر سے بوم رہ کو بوم 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 رہ جنہوں نے بتیس رن دیے تین وکٹے لی محمد شراج کو مبارک بات ہے محمد شیمی نے چار وکٹے لی اور اس کے ساتھ ساتھ کلدیپ یادف نے دو وکٹے لی رویندر جھٹیجہ نے بھی ایک وکٹے لی اور تمام کر دیا انگلینڈ کا کام انگلینڈ کے آج جو ہے رنوں کی بھی آپ بات سن لیجیے چودہ سولہ دس پندرہ ستائیس دس سولہ تیرہ یہ وہ ٹیم ہے انگلینڈ جو ایک ٹائم پہ اپنے آپ کو دھرندر ٹیم سمجھتی تھی آج بھارت نے بتا دیا کہ بھائیہ اب دھرندروں والی بات نہیں ہوگی اب بات ہوگی تو صرف بھارت کی بات ہوگی ہمارے بھارتیے کرکٹرز میں روحش شرما کیاٹن کنگ کنگ روحش شرما ایٹی سیون رن اور ساتھ میں کےہل راہول نے آج تھٹی نائن رن لگائے سورے کمار یادف نے فورٹی نائن رن لگائے اور آج سورے کمار یادف جب آئے تو انہوں نے پورا میچ سنبھالا میں آج روحش شرما جی کے کرتب کو اور ان کی جو کیپٹنسی ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سلیوٹ کروں گا ایک کیپٹن کے اندر ایک لیڈرشپ بہت ضروری ہے اور وہ لیڈرشپ ہے روحش شرما کے اندر روحش شرما نے آج بتا دیا کہ بھئیہ اس بار اس ورلڈ کپ کے اوپر اس ورلڈ کپ کی ٹروفی کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے یہ ورلڈ کپ کی ٹروفی بھارت میں کھیلی جا رہی ہے اور یہ ٹروفی اس بار بھارت ہی رکھے گا کوئی اور دیش یہاں سے لے کے نہیں جا سکتا اس ٹروفی کو میں شپ کام نائے دیتا ہوں اور چاہوں گا آپ سب ہی لوگ شپ کام نائے دیں بھارت کو یہ بھارت کی جیت ہے اور بھارت کی جیت انگلینڈ کے خلاف ہے دگنا لگان آج ہم نے ان سے جو ہے دگنا لگان آج ہم نے ان سے لیا ہے اور یہ دوہزار انیس کا بدلہ ہے جو آج بھارت نے لیا ہے اور بھارتیوں کو میں مبارک بات دوں گا جتنے بھارتی ہیں خوشی منائیے میٹھا خائیے میٹھا بانٹیے اور اس ویڈیو کے اوپر بھی بھارت زندہ باد لکھئے یہ صرف اور صرف بھارتیوں کی جیت ہے جو بھارت کے خلاف لکھے گا اس ویڈیو پہ وہ بھارتیے نہیں ہیں وہ دشمن ہے بھارت کا دشمنوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ضرورت ہے بھارتیوں کی بھارت ماں کے پیاروں کی جو بھارت ماں کا نام ہر وقت جبتے ہیں جو بھارت ماں کے لیے جیتے ہیں بھارت ماں کے لیے مرتے ہیں اور بھارت ماں کے لیے کرکیٹ کے میدان پر دن رات محنت کرتے ہیں اور آج ہمیں ہم سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہیں کہ ہاں بھارتیوں نے ہمیں بھارتی کرکیٹ ٹیم نے ہمیں وہ گرف کا موقع دیا ہے کہ آج ہم لوگ جو ہیں اس ستی پہ ہیں کہ بھائیہ بھارت سروس ریشت ہے بھارت سب سے آگے ہے اور بھارت نے انگلینڈ کو بھی اس بار بتا دیا کہ بھائیہ انگلینڈ ہو ساؤت افریقہ ہو نیوزی لینڈ ہو بھارت نمبر một ہے اور آج ورلڈ کپ کے شرینی میں بھارت نمبر một آ گیا ہے آج صبح جب ٹوس ہوئی تھی تو میں نے وہاں بولا بھارت نمبر một ہے اور اتنی دکھ کی بات ہے ہمارے بھارتیوں میں سے یہ ایک بندہ بیچ میں بولا نہیں 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 بھارت ابھینبر một نہیں ہے تو میں اس کو جواب دوں گا آپ بول بھارت نمبر einer ہے نا بھارت نمبر một ہے تھا اور رہے گا میرے لئے کیونکہ میں ایک بھارتیوں ہوں اور بھارتیوں کے لیے بھارت نمبر ون ہوئی ہونا چاہیے وہ تو لوگ اپنے بھارت کا نام کئی لوگ بھارت سے باہر جا کر بدنام کرتے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے یہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں جو بھارت کے لیے اپنی جان دیتے ہیں بھارت کے لیے اپنا دن رات ایک کرتے ہیں سیکھئے سولہ سال کی شیطل دیوی سے جس نے کشتوارز کی رہنے والی ہے دور دراز کی رہنے والی اس کے انگ نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے جو ہے تیر کمان جو آرچری کی چیمپینشپ رہتی ہے چائنا میں جا کر گولڈ جیت کے لائیا سیکھئے اس بچی سے انہیں تو شرم آنی چاہیے جو بھارت میں رہ کر بھارت کی تھالی کا کھاتے ہیں اور یہاں چھید کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے شیطل دیوی سے سیکھنا چاہیے کہ شیطل دیوی دیکھ لیجئے اپنے انگ نہ ہونے کے باوجود بھی اس بچی نے گولڈ جیتا بھارت کا نام روشن کیا ہمارے جمہو کی ہے کشتوار کی لیکن کچھ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان کا گنگان کرتے ہیں پاکستان کو یہ ہو گیا تو پاکستان کی ٹیم نے یہ گلتی کر دی پاکستان کی ٹیم نے ہم نے کیا لینا دینا پاکستان کی ٹیم سے ہمارے لیے ہمارا بھارت ہونا چاہیے کبھی ایک نیوز یہ بھی چلائیں کہ آج بھارت جیتا ہے کبھی نہیں چلائیں گے اس سمیں اپنے اپنے کمروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے اور کل بارہ مجھے تک باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ کیسے مو دکھائیں گے کس طرح سے مو دکھائیں گے کیونکہ یہ تو اگر آج بھارت ہارتی تو فٹا فٹ انہوں نے آ جانا تھا نیوزیں بنانے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو پاکستان سے پیار ملے گا جب یہ بھارت ہارنے کی نیوز بنائیں گے انہیں شرم آنی چاہیے اور ہمارے جمعوں میں یہ روگ ایسے ایسے لوگ ہیں چلیے بھگوان دیکھ رہا ہے اور ان کو اپنے آپ ان کی کرموں کی سزا ملے گی فیلحال سبھی کو شب کامنا ہے اور سبھی میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی جائے بھارت زندہ باد روحیت شرمہ زندہ باد ویرات کوہولی زندہ باد محمد شیمی زندہ باد محمد شراز زندہ باد رویندر جٹیزہ زندہ باد بومرہ زندہ باد سورے کمار یادف زندہ باد جتے بھی پلیئرز ہیں سبھی زندہ باد رام رام ستہ سناتان دھرم کی جائے ہاں ایک کوئی ہے جسے تھوڑا سی پریشانی ہے تھوڑا سا دماغ میں کچھ ہوگا وہ پچھلی بار انڈیا کے میچ میں وہ پاکستان میچ ہارا تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس دن ہستے ہوئے سٹارٹ کیا اسے بڑی پرابلم ہو گئی ہوتا ہے نا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لئے اب کیا کرے ہم ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان ان کا دل دل پاکستان ہو جاتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ چھڑو میں نہیں بولوں گا لیکن ان کے لئے سپیشل رام رام سناتان دھرم کی جائے